بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس روم کے آدھا پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوستو صبح جب آپ سکول میں اسمبلی کراتے ہیں اور آپ کے بچے کلاس روم کی طرف جا رہے ہوں تو کوشش کریں کہ ان کو کتار میں بھیجوائیں کلاس روم میں اگر بچے بیٹھے ہیں تو ان کو یہ بتائیں کہ وہ اٹینشن سے ہو کے بیٹھے ہیں یعنی متوجہ ہوں اور جب بھی بچہ کلاس روم سے آئے یا کلاس روم سے باہر جائے تو اجازت لے کر جائے پانی پینے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں می آئی گو ٹو ڈرنک وارٹر باتھ روم کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ می آئی گو ٹو باتھ روم کلاس میں داخل ہوتے وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ می آئی کمن سر ناک صاف کرنے اور چھینکنے کے لیے اپنے پاس کوئی رومال رکھیں جمائی آئے تو موہ پہ ہاتھ رکھیں چھینکنے کے لیے آپ موہ پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں کلاس روم میں اگر کوئی ٹیچر ہے تو عدب میں کھڑے ہو جائیں کاغذ کے ٹکڑے یا ٹافیاں یا پھلوں کے چھل کے ڈسٹ بین کے اندر ڈالیں ایک دوسرے سے عدب سے بات کریں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ سوری بولیں اگر کوئی آپ کو کوئی چیز واپس کرنی ہے تو آپ ٹھینکیو کہہ سکتے ہیں گھر جاتے وقت خدا حافظ کہہ کر جائیں کلاس روم میں انگڑائیاں نہ لیں ٹیچر کی بات کو غور سے سنیں ان کا حکم مانیں ریسیس کے ٹائم کلاس روم میں بیٹھ کر کھانا کھائیں آپس میں بہر بھائیوں کی طرح رہیں اور جو سکول کا باغ ہے اس کی ذمہ داری آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے سکول کی چیزوں کو اپنی چیزیں تصور کریں اور ان کی حفاظت کریں اور اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہوں اور اچھی عادات کو اپنائیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ دیکھیں گے